اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ون سے امید کر رہا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں اس ون سے اگر آپ اس ویڈیو لیکچر کو سن رہے ہیں اور آپ ہمارے واتس اپ گروپ پر شامل نہیں تو آپ 0333 2243031 پر رابطہ کر کے ہمارے واتس اپ گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں بچو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مویمنٹ ان پلانٹ اس ونرس دو ورڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مویمنٹ ان لوکوموشن مویمنٹ کا مطلب ہے اپنی ہی پوزیشن پر اپنی ہی لوکیشن پر اپنے باڈی پارٹس کو مویف کرنا لوکوموشن کا مطلب ہے اپنی مکمل طور پر جگہ کو تبدیل کرنا پلانٹس لوکوموشن نہیں کرتے پلانٹس کیا کرتے ہیں سر مویف کرتے ہیں چونکہ جہاں پلانٹس موجود ہوتے ہیں وہیں پر رہتے ہیں لیکن ہم ان کے leaves میں, stems میں, roots میں movement observe کر سکتے ہیں movement کو اگر ہم scientifically define کریں چونکہ پیپر میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کو definitions تک پوچھی جاتی ہیں MCQs میں یعنی آپ کو definition دی گئی ہے اور پوچھا جا رہا ہے is called as what تو کیا ہوگا سر any action taken by living organ to reduce its irritability produced by stimuli are called as movement stimuli کوئی external source تھی let suppose میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی چیز آ کر disturb کریں تو آپ کیا کرتے ہیں ہاتھ کی مدد سے اس کو دور کر دیتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھوں کو move کیا تاکہ آپ stable condition میں آ جائیں اس property کو ہم نام دیتے ہیں movement کا اب جب ہم types کی بات کرتے ہیں تو plants میں ہم کہتے ہیں دو طرح کی movement ہے autonomic movement and paratonic movement autonomic movement اسے ہم automatic movement یا spontaneous movement بھی کہتے ہیں جس میں کوئی external stimuli نہیں بلکہ internal stimulus factor کی وجہ سے یہ movement ہو رہی ہوتی ہے اس ونس یاد کرنا ہے یا آپ کے key points ہیں جو آپ اپنی copy میں نوٹ کر رہے ہیں لکھئے autonomic movement slash spontaneous movement is equal to internal stimulus factor کتنی طرح کیوں گے سر تین طرح کیوں گے locomotory growth curvature integer movement اب یہ بڑا interesting کیسا ہے locomotory movement کا کیا مطلب ہے دیکھیں plant اپنی پوری body کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے کر جا سکتا لیکن وہ اپنے internal parts کو ضرور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتا ہے اب آپ کہیں گے سر بغیر example کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو سائٹو پلازم move کرتا ہے plant میں اسے ہم نام دیتے ہیں سائیکلاوسس کا اپنی جگہ تبدیل کر دیتا ہے جگہ تبدیل کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں locomotion کہتے ہیں chromosome locomote کرتے ہیں during cell division ہم کہتے ہیں جب میوسسس ہو رہا ہوتا ہے جب mitosis ہو رہا ہوتا ہے تو وہ migrate کرتے ہیں اس کا مطلب اب اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں تو کیا کہلائے گا سریعے locomotory movement کہلائے گا آپ کو کیا بات یاد رکھنی ہے بچوں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ example دے کر بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کونسی type of movement ہے next کو ہم نام دے رہے ہیں growth curvature movement curvature سے مراد کیا ہوتا ہے اگر میں physics میں اس word پڑھتا تو آپ کے پاس center of curvature ہوتا ہے curvature مطلب curve کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں growth کا مطلب تھا بڑھنا جب دو یا دو سے زیادہ parts ایک ساتھ attach ہوں اور ان کا rate of growth different ہوگا تو جب وہ grow کرتے ہیں تو ایک curve بننا start ہو جاتا ہے example میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ دو دوست ہیں ان کا ایک ایک پیر بان دیا اور ان سے کاغیا ہے کہ انہیں بھاگنا ہے ایک تیز بھاگتا ہے ایک slow بھاگتا ہے تو اب ان کا path curve ہونا start ہو جائے گا یہ تیز نہیں بھاگ سکتے straight نہیں بھاگ سکتے کیونکہ جو slow ہوگا وہ بار بار اس کو روکنے کی کوشش کرے گا اور ایک curve بننا start ہو جائے گا اس طرح کی movement اگر ہمیں observe ہوتے ہی تو ہم کیا نام دیتے ہیں ہم اسے نام دیتے ہیں growth curvature movement کا اب اس کو دو types میں divide کر دیتے ہیں natation and nastic natation کیا ہوگا sir the growth tip of young stem moves in zigzag manner due to alternate change in growth on opposite side of the apex this type of growth is called as natation ہم کہتے ہیں کہ sir apex کا مطلب ہوتا ہے upper part اگر upper part میں zigzag movement ہمیں نظر آتی ہے کیوں نظر آئے گی opposite ہوگا alternate grow کر رہا ہوگا اور growth rate different ہوں گے example کیا ہوگی sir movement of clamber around any rope as found in railway croppers آپ نے اکثر بیل ہوں گی جس پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی zigzag movement کر رہی ہوتی اپنے epic سے اس movement کو نام دیتے ہیں اس ون نیٹیشن کا دین ہمارے پاس آتا ہے gnostic movement ہم کہتے ہیں when the process of growth occurs in different manner in the parts of plant and slow in other parts کچھ and hyponastic epi کا مطلب ہوتا above ہم کہتے ہیں na epidermis upper skin endodermis inner skin تو api مطلب क्या ہے upper اگر upper part fast grow کر رہا ہے تو اسے ہم کیا نام دیں hyponastic اور lower part fast grow کر رہا ہے تو اسے ہم کیا نام دیتے ہیں hyponastic then third آتی ہمارے پاس ہم کسی ایسے solution میں رکھ دیں جس میں water content زیادہ ہے تو plant cell burst نہیں ہوتا plant cell turgid ہو جاتا ہے due presence of cell wall اس وقت plant movement کو نام دیتے ہیں turgor movement اس کی example میں ہمارے پاس کیا آتا ہے movement of leaves or touch me not plant touch me not plant کو اگر touch کیا جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کی body میں turgor movement ہو رہی ہوتی ہے پہلی type امید کرتا ہوں کہ ہمیں سمجھ میں آئی ہے autonomic second type stones ہمارے پاس peratonic movement autonomic کیا تھا autonomic is equal to internal stimuli تو peratonic کیا ہوگا sir external stimuli اس کو آپ نے لکھا تا spontaneous movement اس کو کیا لکھیں گے induced movement induction کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا induced کا مطلب بھی ہوگا generate کرنا ہم اسے دو plant in response to the external stimulus نام کے ساتھ bracket میں ضرور لکھتے جائے کچھ بچوں کو یاد کرنے میں پرابلم ہوتی ہے ناسٹک اور ٹروپک میں نون ڈائریکشنل کون ہے آسان ہے بیٹا یاد کرنا n for ناسٹک and n for non ڈائریکشنل تو آپ کا بہمیشہ یاد رہے کہ ناسٹک مومنٹ کیا ہے non ڈائریکشنل اس طرح سے اگر آپ بیالوجی پڑھیں گے تو یقین کیجئے جیسی سوال پوچھا جائے گا ایم سی کو خود بخود آپ کے سامنے آنسر سپاپ ہو رہے ہوں گے چار ورلز ہوتے نا فلاور کا ہمیں پتا ہے کیلکس کورولا اور کیلکس میں سیپل ہیں ناسٹک مومنٹ کو بیٹا ہم دو میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں فوٹو ناسٹک اور ہپٹو ناسٹک پڑھتے ہیں ہم فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ تو ہم کہتے ہیں if the movement is because of light then it is called as فوٹو ناسٹک مومنٹ for example the flower ہپٹو ناسٹک کا مطلب کیا ہے the ناسٹک movement which is occurring due to a touch اگر آپ کسی flower کو touch کرتے ہیں اور وہ کوئی movement کر رہا تو اسے ہم نام دیں گے ہپٹو ناسٹک کا tropic movement tropic movement کیا ہوگا دیکھیں لفظ tropic نکلا ہے لفظ tropos سے اور tropos کا مطلب ہے یا تو stimulus کے نزدیک جائے گا یا stimulus سے دور جائے گا اگر ایسی movement ہوتے ہم کیا نام دے رہے ہیں سر اسے ہم tropic movement کا نام دے رہے ہیں اس میں کیا کیا example ہیں phototropism geotropism chemotropism hydrotropism thigmotropism میرے آگے پڑھانے سے پہلے آپ کے mind میں click ہو رہا ہے اس وقت phototropism میں stimulus کیا ہوگا light geotropism میں earth chemotropism میں chemical hydrotropism میں water اس طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اب ہمیں یہاں پر positive اور negative یاد رکھنا ہے تو بتائیے کہ وہ plant کا کونسا part ہے جو سورج کی روشنی کے طرف جاتا ہے سر stem تو stem اب یہ بتائیے کہ ہمارے پاس کونسا part ہے plant کا جو زمین کی طرف جاتا ہے سر root تو root میں کیا بن گیا positive geotropism وہ کونسا part ہے جو دور جاتا ہے شور stem اس میں کیا بن گیا negative geotropism chemo مطلب chemical now the movement in response to some chemicals for example fungi کی hyphy جو ہے وہ کیا شو کر رہی ہوتی ہیں chemo tropism کرتی ہیں movement کرتی ہیں chemicals کی وجہ سے hydro tropism water the movement of plant in response to water for example the growth of root towards water is due to positive hydropism and shoots negative hydropism ہم کہتے ہیں کہ جہاں پانی ملتا ہے وہاں roots roots develop ہو na start ہو جاتی roots ان کی طرف جاتی ہیں مطلب move کرتی ہیں تو کیا کہ لائے が positive hydropism پھر next آتا ہے بیٹے ہمارے پاس thigmotropism thigmotropism thigmot touch the movement of plant plant is in response to stimulus of touch is called as thigmotropism for example clamber move کر رہا ہوتا یا کوئی بھی ایسا plant جو آپ touch کر نے movement start کر دیتا اپنے parts کو shift کر کر دیتا ایسی movement کو ہم نام دیتے thigmotropism امید امید کرتے کہ یہ topic movement in planter میں clear تھا اور کسی بھی طرح سوال اگر اس topic س پوچھ لیا جاتا ہم بڑی آسانی سے solve کر سکتے ہیں اس video lecture کو اپنے friends کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ تمام information ان تک بھی پہنچے بہت شکریہ اس video lecture کو سننے کا اپنا بہت خیال لکی گاب سبلوخ اللہ حافظ